نمسکار سواگت ہے میں پونید پاٹھکوں اور خبر بیباک میں خبروں کی بیباک وشلیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہوں اب چناوی میدان میں اترے تمام دلوں اور دگجوں کے سامنے کچھ گھنٹے ہی شیش بچیں کم سے کم پہلے چرن کے متدان سے پہلے پرچار کر لینے اور اپنی بات کہنے کی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فرسٹ فیز کا الیکشن چھتیز گھڑ میں بیس سیٹوں پر ہونے والا ہے اور اس کے لیے تاریخ ہے ساتھ اور سات تاریخ سے اڑتالیس گھنٹے پہلے نے پانچ تاریخ تک چناو پچار کا شور تھم جائے گا ایسے میں دونوں دلوں کے تمام دگج اور سٹار پچارک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایک ایک بار اپنی بات انتیم بار وہ پوری طرح مدداتاؤں کی ذہن میں بٹھا دیں ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ ہم کسے چھنے آم جنتا کے سامنے لیکن پارٹیوں کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ کس ایک مددے یا کس ایک چہرے پر سب سے بڑا داؤں لگائیں اور آج انہی دونوں سوالوں کا جواب دونوں پکشوں کی طرف سے جنتا کے دربار میں پوری طرح سے کلیر ہے کانگریس پارٹی جو 36 گھڑ میں پشلی بار پرچند بہومت اور سیٹوں کی ساتھ سرکار بنا چکی ہے اس کے سامنے بھارتی جنتا پارٹی نے ایک محول بنایا ہے اور تین سوال رکھیں یا تین سب سے بڑی چنوٹی رکھیں بھوپیش پگیل اور سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی بھارتی جنتا پارٹی کی اپنی سب سے فیوریٹ پچ دھرمانترن تشتی کرن کا آروپ ہے سب سے بڑی پچ اور اس پر سیٹ کیا گیا ایجنڈا یہاں ہونے والا برشتاچار ہے آج بھی جب دیش کے پردھان منتری نریند موڈی اتر بستر کے کانکیر آئے ایک بہت بڑی سبھا کی تو انہوں نے اس منج پر سب سے بڑا بار پردھان منتری نے مکہ منتری بھوپیش پگیل پر ہی کیا اور ایک طرح سے جو بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے والی جو لائن تھی یہ جو لائن ہے پنچ لائن اس میں انہوں نے موڈی کی گیرنٹی موڈی ہے تو ممکن ہے یہ ہم نے پہلے سنائے لیکن آج انہوں نے ایک نئی لائن کہی یا ایک جو اس چناؤں میں چلنے والی لائن ہے کہ موڈی ہے تو گیرنٹی ہے اس والی لائن کو آگے بڑھائے تو ایک طرح سے بھوپیش بھگیل کے کھاٹی 36 گڑیا چہرے کا جواب بی جے پی میں کون دے گا اس سوال کا جواب بی جے پی کی طرف سے ہے سیدھے پردھان منتری نریند موڈی سب سے بڑا جو ان کی 36 گڑ کی مضبوط چھوی کے ساتھ ساتھ کسان پتر کسانوں کے لیے کی جانے والی کرزمافی کی گوشنا اور ساتھی ساتھ کسان کرزمافی کے علاوہ دیش پر میں سروادک دھان کے دام اس پر بھی بی جے پی نے اور پردھان منتری نے سب سے بڑا پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی سرکار جو آپ سے دھان کے سروادک دام دے کر وائدہ کرتی ہے دراصل وہ خریدنے والی کیندر سرکار یہ بات پہلے بھی بی جے پی کئی بار کہہ چکی لیکن بی جے پی بھی اچھی طرح سے جانتی کہ پردیش میں کسان کرزمافی کا اعلان جو سمبھو تھا ان کے گوشنا پتر میں آنے والا تھا جو اب تک آیا نہیں ہے اس کے پہلے ہی یہاں بھوپیش پگھیل نے اور کانگریس پارٹی نے یہ داؤں کھیل دیا یہ داؤں چل دیا کہ جیسے پچھلی بار کرزمافی ہوئی تھی 2023 میں بھی اگر سرکار کانگریس کی بنتی ہے تو سب سے پہلا کام کسان کرزمافی کا ہوگا اور یہ گوشنا چھن جانے کے بعد یا اس پر لیڈ لینے کے بعد کانگریس کے بی جے پی کے سامنے سب سے بڑی چنوتی ہے کہ وہ دھان کے دام پر کیا جواب کسانوں کے بیچ دیں کیونکہ یہ سب کو دکھ رہا ہے کہ ماحول بدلہ ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کانگریس کے کانفیڈنس کا سب سے بڑا کارن اگر کوئی ہے تو وہ ہے کسان کرزمافی بالا داؤں اور دھان کے دام بالا داؤں اس لئے سب سے بڑا بار پردھان منتری نے آج اسی داؤں پر کیا اور اسی ایک بات پر انہوں نے اپنی بات کی اب اس کے اوپر انہوں نے کرپشن کا ایک گمبیر آروب جو بی جے پی لگاتی رہی ہے اس کو آگے بڑھایا انہوں نے کہا یہاں پردیش کی سرکار کرپشن کر رہی ہے اور تیس ٹکے کے ساتھ میں کر رہی ہے یہ جو تیس ٹکے والا شبد ہے یہ نئے طور پر کانکیر کی صبح میں گونجا ہے اور پردھان منتری کے اس آروب پر پلٹوار یا جواب بھی آ چکا ہے پردیش کے مکہ منتری گا تیس ٹکے والے بار پر انہوں نے بھی کرارہ پلٹوار کیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آج موڈی جی آئے اور یہاں گیرنٹی دے کر گئے ہیں لیکن دیش نے موڈی کی گیرنٹی کو کرناٹک میں بھی دیکھا ہے دیش نے موڈی کی گیرنٹی کو دوزار چودہ میں جو کروڑوں لوگوں کو روزگار اور پرتے کھاتے میں پیسے آنے والی جو گیرنٹی تھی اس کو بھی دیکھا ہے اور یہاں اگر کچھ چلے گا تو وہ کانگریس سرکار کا بھروسہ چلے گا تو اب جیسا میں نے شروعات میں کہا تھا اس ویڈیو کے کہ یہ ایجنڈا پوری طرح سیٹ ہو چکا ہے کہ بستر ہو یا باقی کی سیٹیں ہیں اس پر بی جے پی ورسز کانگریس اس میں دو سب سے بڑے چہرے ہیں بھوپیش بھگیل کے سامنے چہرہ کون تو بی جے پی نے پردھان منتری موڈی کے چہرے کو آگے کیا ہے اور اس سے مضبوط فیس آج بھارتی جنتہ پاٹی کے پاس میں اور کوئی دیکھتا نہیں ہے اسی لئے انہوں نے سیدھے لڑائی اب مکھے منتری یعنی سی ایم ورسز پی ایم کی بنا دی ہے بھوپیش کے سامنے موڈی جی کی بنا دی ہے بھروسے کے سامنے گیرنٹی کی چنوڈی بنا دی دوسری بڑی بات یہ کہ یہاں دھرمانترن کے مددے پر اپچناو میں بھارتی جنتہ پاٹی جس طرح اپیکشت کامیابی نہیں پرابت کر پائے دی اب کی بار بھی چاہے ساجہ سیٹ ہو بیمیترہ سیٹ ہو یا باقی کی تمام سیٹوں پر جو بیرنپور کانڈ کے ایک پیڑت پریوار سے ٹکٹ دینے سے لے کر ابھی دھرمانترن کے مددے پر بستر میں دھرمانترن کے مددے پر تمام باتیں کرنے کے باوجود اس ماحول کے پرتی بھارتی جنتہ پارٹی کیا پوری طور پر کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو ساتھ ملے گا بستر کے لوگوں کا وہاں کی جنتہ کا یا پردیش میں باقی میدانی سیٹوں پر اس کا اثر چلے گا ایسا کم سے کم فیلحال ابھی لگتا نہیں اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھرشتہ چار کے آروپوں کو لگاتار آگے بڑھایا اس کے علاوہ ہیمنت و بیسر سرماوی 36 گڑھ پہنچے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا آج انہوں نے بھی آتے ہی سب سے پہلا یہی بیان دیا کہ یہاں کانگریس پارٹی کو بھوپیش سے زیادہ اکبر پیاریں محمد اکبر پہ انہوں نے بار کیا تھا اسی لیے انہوں نے ان کی اوپر ایک طرح سے آروپ لگا دیا اور ان کو صفائی دینی پڑی تو اب یہاں دونوں طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کیول ایجنڈے سیٹ ہیں مددے سیٹ ہیں بلکہ چہرے بھی سیٹ ہیں اور بھروسہ ورسز گیرنٹی کس کو آپ لوگ چنیں گے یہ آپ کے اوپر ہے لیکن فیلحال اس پر آپ کی رائے کیا ہے یہاں کیا چلے گا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے یا پھر یہ چلے گا کہ موڈی ہے تو گیرنٹی اپنے کومنٹ آپ ضرور اس کے نیچے دیں اور اپنی رائے آپ ضرور ریکھت کریں دھنے بات نمسکار